اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو چین کے زہائی شہر میں چین کا سب سے بڑا ائر شو اور نمائش جاری ہے چھے دن کے اس ایونٹ میں چین اپنے بہت سے نئے ویپنز کی نمائش کر چکا ہے جیسا کہ چین کے نئے ڈرونز جیٹس اور میزائل وغیرہ لیکن آج ہم جس ویپن کی بات کرنے لگے ہیں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کو اس ویپن کی اشد ضرورت تھی اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ویپن چین نے پاکستان کے لیے ہی بنایا ہو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے پاس میڈیم رینج ریم جیٹ سپر سونک براموس میزائل ہے جو کہ بھارت نے رشیہ کے ساتھ مل کر بنایا ہے براموس میزائل سپر سونک سپیڈ رکھتا ہے اس کی سپیڈ 3 ماک تک ہے یعنی کہ آواز کی رفتار سے 3 گناہ زیادہ سپیڈ ہے اور یہ ملٹیپل پلیٹ فارم سے بھی لانچ ہو سکتا ہے جیسا کہ شپس، ائرکرافٹ اور لینڈ بیزڈ موبائل لانچر سے پھر یہ میزائل سی سکیمنگ بھی کر سکتا ہے مطلب سطح سمندر سے 5 سے 10 میٹر بلند پرواز کر سکتا ہے اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس چائنیز سی ایم 302 میزائل تھا جو کہ سپر سونک میزائل ہے جس کی سپیڈ 3 سے 4 ماک تک تھی لیکن یہ میزائل جسٹ انٹی شپ میزائل ہے مطلب یہ میزائل صرف سمندر میں یوز کرنے کے لیے ائرکرافٹ کیریئر یا وار شپس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اب چاہے آپ جی ایف سیمنٹین تھنڈر سے سمندر پر ٹارگٹ کو ہٹ کریں لینڈ سے سی میں اٹیک کریں یا سمندر پر رہتے ہوئے فریگٹ کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کی شپ کو ٹارگٹ کریں لیکن آپ اس میزائل کو لینڈ اٹیک کے لیے یوز نہیں کر سکتے پھر سی ایم تھری زیرو ٹو کی سپیڈ آٹیجوڈ پر بھی ڈپینڈ کرتی ہے دوستو ان سپیسیفکیشنز کے ساتھ سی ایم تھری زیرو ٹو میزائل براموس میزائل سے ایک قدم پیچھے ہی تھا تو اس کا توڑ نکالتے ہوئے چین مارکٹ میں ایچ ڈی وان میزائل لے کر آیا ہے جو کہ سپرسونک تو ہے ہی لیکن انٹی شپ میزائل ہونے کے ساتھ ساتھ لینڈ اٹیک بھی ہے مطلب اس میزائل کو آپ سپرسونک سپیڈ کے ساتھ سمندر اور لینڈ دونوں پر دشمن کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ سی ایم تھری زیرو ٹو میزائل کا بڑا بھائی میدان میں آ گیا ہے دوستو یہ میزائل شپ سے بھی لانچ ہو سکتا ہے لینڈ سے بھی لانچ ہو سکتا ہے اور ائر کرافٹ سے بھی لانچ ہو سکتا ہے اور ہر لانچ پلیٹ فارم کے لیے اس میزائل کے الگ ورجنز ہیں لیکن ہم اس کے ائر لانچ ورجن پر بات کریں گے جو کہ ایچ ڈی ون اے ویرینٹ ہے دوستو ہمارے اس میزائل کے ائر لانچ ورجن پر بات کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تصویر ہے چین نے اس میزائل کو جی ایف سیمٹین تھنڈر تیارے کے سکیل موڈل پر ماؤنٹ دکھایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میزائل پاکستان کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے دوستو یہ میزائل چین نے پہلی دفعہ 2018 میں منظریاں پر لے کر آیا تھا تب بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ پاکستان اس میزائل کو خرید سکتا ہے اب جب اس میزائل کے ائر لانچ ورجن کے طور پر جی ایف سیمٹین تھنڈر کو دکھایا گیا ہے تو یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ یہ میزائل یا تو پاکستانی فضائی بیڑے میں شامل ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ میزائل انڈیا کے بھراموس میزائل سے کیوں بہتر ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ انڈیا کے بھراموس میزائل کی مارکیٹ بری طرح ختم کرنے والا ہے آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیں کہ بھراموس میزائل میں کئی ممالک اپنی دلچسپی شو کروا چکے ہیں جن میں ویتنام ساؤتھ افریقہ ایجپٹ اومان چیلی اور برنائی وغیرہ ہیں لیکن امید ہے ایچ ڈی ون میزائل کے آنے کے بعد ان سب ممالک بھراموس میزائل کے بارے میں رائے چینج ہو جائے گی دوستو ایچ ڈی ون میزائل نے براموس پر پہلا وار اس کی قیمت کا کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ قیمت یا کاسٹ کسی بھی ویپن کا پہلا اور اہم فیکٹر ہوتا ہے تو ایچ ڈی ون میزائل براموس میزائل سے کئی گناہ سستہ ہے اس کا مقابلے میں براموس میزائل بہت زیادہ ایکسپینسیو اور لیس یوسفل سوپر سونک کروز میزائل ہے جس کا تذکرہ چین بھی کئی بار کر چکا ہے پھر براموس میزائل دو سو چالی سے زیادہ سے زیادہ تین سو کیجی تک وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے جبکہ ایچ ڈی ون میزائل دو سو چالی سے چار سو کیجی تک وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے مطلب انٹرنیشنل بائر اس میزائل کو خریدتے ہیں تو وہ تھوڑے پیسے میں بڑا ٹارگٹ ہٹ کر سکتے ہیں پھر ایچ ڈی ون براموس کی نسبت دونوں کیٹگریز میں ہلکا ہے لینڈ پلاتفارم کے لیے براموس کا وزن تین ہزار کیجی ہے جبکہ اس کی نسبت ایچ ڈی ون کا لینڈ بیزڈ میزائل پچیس سو کیجی ہے جبکہ براموس کا ایر لانچڈ ورجن دو ہزار پانسو کیجی ہے اور ایچ ڈی ون کا ایر لانچڈ ورجن ایچ ڈی ون اے ہے اس کا وزن صرف بارہ سو کیجی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایر لانچڈ میزائل کو لائٹ ویٹ ایر کرافٹ بھی آسانی سے کیری کر سکتے ہیں تو ڈیفنیٹلی ہر ملک یہ چاہے گا کہ وہ اپنے تیارے پر لائٹ ویٹ میزائل لگائیں نہ کہ بھاری برکہ براموس میزائل براموس میزائل کی سپیڈ میکسیمم 3 مارک تک ہے جبکہ ایچ ڈی ون کی سپیڈ 3.5 مارک تک ہے یہ دونوں ریم جیٹ فالیڈ فیول میزائل ہیں لیکن براموس کی نسبت ایچ ڈی ون کم فیول خرچ کرتا ہے یہ دونوں میزائل سی سکیمنگ بھی کر سکتے ہیں تو ایچ ڈی ون میزائل کے مارکٹ میں آ جانے سے دو کام ہوں گے ایک انڈیا کا بھرم ٹوٹے گا کہ ہمارا میزائل دنیا کا بہترین سپرسونک میزائل ہے دوسرا پاکستان کی فضائی بڑھتری انڈیا پر مزید بڑھ جائے گی تو امید ہے دوستو آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ